السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریت ہوں گے اللہ کی اب زمان میں ہوں گے اور جتنے بھی ہمارے نیو سبسکرائبر ہیں ان کا بہت شکریہ چینل کو سبسکرائب کرنے کا لائک کرنے کا اور جتنے بھی ہمارے دوست ہیں ان سب کو عید مبارک ہو ابھی فارغ ہو کے آئے ہوں اور جوانے ماشاءاللہ سے صرف اسی دن جس دن میں نے ویڈیو بنایا تھا اور آپ لوگ کے لئے اپلوڈ کیا ہے تو اس دن جوانے نکالے تھے میں نے خود ابھی س Verse Pam leur ابھی دیکھیں کتنے جوانے weered سے نکالا آئے ہیں باہر ایک جوانے یہاں پہنچا ہوئے یہ سوس پٹیرانوں کے جوانے یہاں بھی ماشاءاللہ سے لیک ٹائگر کا جوانہ نکلا ہے مکسی ایک جوانہ نکلا ہے لالبند کا جوانہ نکلا ہے ابلک کا جوانہ نکلا ہے لالبند کا ایک اور جوانہ وہ اس طرف السلام نکلا ہے اس طرف خبلک نکلا ہوئے باقی جوانے یہ ہیں ایک یہ آنے کی کوشش کر رہا ہے یہ ہے تاکہ جوانے کچھ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے کافی جوانوں نے رخ کیا ہے خبرے سے باہر آنے کا تو ابھی انشاءاللہ سے امید اسی طرح اتوار کو علیدہ کروں گا ان جوانوں کو ماشاءاللہ سے دانے پر خود آگئے ہیں تو ابھی دانے پر لے آتے ہیں اور کافی جوڑے جو ہیں انہیں ریسٹ کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ برز کے ساتھ کبوتروں کے ساتھ میرا بھی ریسٹ ہو ریڈنگ سیزن جو ہوتا ہے جیسے آپ گرمی ملتے ہیں سردی میں وہ کافی ٹف ہوتا ہے اس کی روٹین اور جوانوں کی جو کیئر ہوتی ہے اللہ کے حکم سے اگر آپ محنت کریں گے سارے جوانے آپ کے جو ہے نا بلکل تندرست ہوں گے جو جوانے بیمار ہو جاتے ہیں تو ہم انہیں جس طرح بڑے کبوتر ہیں ان کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں دانہ وغیرہ جو ہے اور خیال رکھنا جس طرح بڑھوں کو کچھ دن بعد چیک کیا کرتے ہیں تو جوانوں کو تقریباً ایک دن چھوڑ کے اس حالت میں ابھی جو ہیں ایک دن چھوڑ کے ایک دن لازمی چیک کرتا ہوں موہ وغیرہ بھی دیکھتا ہوں کیونکہ مکس دانہ ابھی بند کر دوں گا گرمیاں کافی تیز ہو گئی ہیں جوانوں کے لیے جو ہیں مجھے اس طرح لگتا ہے کہ مسئلہ بنے گا گرمیوں میں بھی انشاءاللہ سے جو روٹین ہوگا جو دانہ چلائیں گے تو وہ انشاءاللہ آپ نفتہ شیئر کریں گے ڈیلی کی روٹین کے کچھ دوست کہتے ہیں ڈیلی جو روٹین میں آپ دانہ وغیرہ دیتے ہیں وہ دکھایا کریں تو وہ اس طرح کے ٹیم کافی لگ جاتا ہے ویڈیو بنانے میں برس کے کیر کرنے میں کبھی لیٹ ہو جاتا ہوں تو صرف ویڈیو بنا کے بتا دیتا ہوں اور پریکٹیکل کر کے بھی جوانا جس طرح دوست کنفیوز ہو جاتے ہیں تو وہ جوانا انشاءاللہ پریکٹیکل کر کے ایک دفعہ دکھا دوں گا پھر جتنے بھی ہمارے دوست ہوں گے انہیں پتا چلے گا کہ جوانوں کے لیے میں کیا چیز استعمال کرواتا ہوں جو چیزیں میں بتا رہوتا ہوں تو وہ میں اپنے برس پر استعمال کرتا رہتا ہوں اور مجھے ریزلٹ ملتے ہیں جوانے میں انشاءاللہ سے یہ دیکھ رہے ہیں بلکل تیار جوانے ہیں تقریباً ایک دیس جوانے بلکل ریڈی ہیں تیار ہیں یہ کافی وہ یہ کافی مجھے پسند آیا ہے یہ بلک تیگر کا جو جوان ہے بلکل بادخانے اپنے بلکل وائٹ کی ہوئے ہیں کلر میں دارک ہوتا تو بہت کلاس کا جوانا یہ اسے بننا تھا لیکن ابھی بھی ماشاءاللہ سے کریز میں اس طرح امید ہے جو بلک ہوں گے وہ جوانا دارک پکڑنا شروع کر دیں کیونکہ میل فی میل دونوں اس بار بلک تیگروں کے ہیں یہاں پہ برز وغیرہ جو انجوائے کر رہے ہیں جس دن میں نے ویڈیو بنائی ہوں اسی دن صرف یہ جوانوں کے ساتھ برز کو بولا ہے نہیں تو یہ دو دن اتنے مصرفیات کے آپ لوگوں کے بھی ضرور مصرفیات کے گزرے ہوں گے تو اللہ آپ سب کی قربانیاں کبھل کرے اسی طرح ویڈیوز وغیرہ جو آتی ہیں انہیں جو انا لائک آپ لازمی کیا کرے اسے حصلہ ملتا ہے اور اسی طرح ڈیلی کی ویڈیوز وغیرہ میں انشاءاللہ آپ لوگ کے لئے ڈالتے جاؤں گا یہ جو پیر یہ جو میل آپ دیکھ رہے ہیں اس کی فی میل میں آپ کو دکھا لیتا ہوں ایک بار یہ پٹینچ کے یہ مکسی جو ہے صرفق کے سامنے جو مکسی ہے چلتے ہیں اس پیر کے بچوں کی گروت اور کلر وغیرہ بھی بڑے ہو گئے ہیں واضح طور پر نظر آنا شروع ہو گئے ہیں تو چلتے ہیں دیکھتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کیسے بچے آئے ہیں یہ دیکھیں یہ دو بچے آئے ہیں یہ کچھ جوانے ہیں جیسے کہ ایک دو یہ ہو گیا تین یہاں پہ ایک بیٹا ہوا ہے یہ مکسی چار یہ جوانے ابھی تک چھوٹے ہیں ایک دوسرا جوانا ہے اسی کے ساتھ والا اس گریزر کے ساتھ والا وہ چھوٹا ہے یہ بھی تقریباً ایک ہفتے میں نکل آئیں گے ہفتے سے پہلے انشاءاللہ سے نکل آئیں گے یہ جوانے بالکل ریڈ ہی ہیں امپر والے بھی بالکل ریڈ ہی ہیں علیدہ دانا کھانے کے لیے تو یہ کچھ ہی دنوں میں انشاءاللہ انہیں چینج کریں گے یہاں میل کو ایک علیدہ میل کے ساتھ میں نے چھوڑا ہے ریزرٹ آپ لوگ کے سامنے سیم فیلال تو سیم ریزرٹ نظر آ رہے ہیں جیسے بڑے ہوں گے تو پھر سائز وغیرہ میں پتا چلے یہاں پہ آ جاتے ہیں اس جوڑے کو بھی ابھی پھول دیتے ہیں پہلے انہیں پھول چکا ہوں یہ دیکھیں جوانے منشاءاللہ سے ایک یہ جوانا ہے اور ایک یہ جوانا ہے ڈارک میں ایک وہ آپ کے یہ سامنے ہے ایک جوانا یہ سامنے ہے تو پس جو چین ہے اس کے بچے یہ ہیں دونوں سیکنڈ چین کے بچے یہ ہیں پیار آپ لوگ کے سامنے ہیں پہلے یہ مکسی کے ساتھ لگایا تھا اس کا بھی ریزرٹ انشاءاللہ آپ لوگوں کو جیسے ہی فری ہوں گا اور صحیح طریقے سے پروپر ٹائم ملے گا تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو شوق کرواؤں گا یہاں پہ جوانوں کا تھوڑا سا وزٹ کرتے ہیں دیکھیں یہ جوانے ماشاءاللہ سے ابھی ٹھیک ہیں اس پیار نے دوبارہ مجھے لگ رہا ہے کہ انڈے وغیرہ اتار دی ہیں وہ جو اوپر آپ جوانے دیکھ رہے ہیں سرخوک اور مکسی وہ تیار ہیں یہ دونوں جوانے تیار ہیں یہ جوانا ابھی آیا ہے اندر پہلے باہر ہی گھوم رہا تھا تو یہ بھی بالکل تیار ہے اس کے انڈے نکالنے پڑھیں گے ہمیں کربلائی کے انڈے ہم نے رکھے تھے وہ تھوڑا سے چیک کرتے ہیں یہاں پہ سبس پٹے داروں کے جوانے ماشاءاللہ سے بڑے ہو گئے ہیں اور ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ سے یہ جوانے آ گئے ہیں یہ داغی جوانا بنے گا مجھے جہاں تک لگتا ہے نول کے نیچے جو یہ اس کربلائی کے جوڑے کو کہ کتنی بریڈ میں کون سا اچھا پیار ہمیں نکل کے دیتا ہے تو ماشاءاللہ سے زبردست یہاں جوانوں کی کنڈیشن یہاں جوانوں کی کنڈیشن دیکھیں آپ بالکل تیار ہے تین دن بعد انشاءاللہ انہیں شفٹ کریں گے اور ساتھ ہی ویڈیو بھی بناتے رہیں گے انشاءاللہ سے شفٹ بھی کریں گے اور جو چیزیں جو دانے میں استعمال کروا ہوں گا جیسے جیسے شاپ میں چینجنگ نئے جوانے آنا ان کا دانہ کی سطحہ چلانا ہے وہ سارا کچھ جو میں کرتا ہوں اپنے برس قصد وہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو لازمی میں بتاتا رہتا ہوں اور ہمیشہ بتاتا رہوں گا انشاءاللہ سے تو فیلال میں اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ سے نیکس ویڈیو میں دوبارہ ملاقت ہوگی کافی تک گیا ہوں جاکہ دو ہی دیر آرام کر لیتا ہوں جتنے بھی ہماری دوست ہیں ویڈیوز وغیرہ لائک کیا کریں اور اپنے شوقین جو آپ کے دوست ہیں ان کے ساتھ ویڈیوز وغیرہ شیئر کریں ویڈیوز پوری دیکھا کریں کوئی نہ کوئی ایسی بات نکل آتی ہے تو فیلال اجازت چاہتا ہوں آپ سب سے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں دوبارہ ملاقت ہوگی دلچسپ باتوں کے ساتھ حاضر ہوں گے فی امان اللہ اللہ حافظ